رمضان کے روزے جہاں عجر و ثواب کا باعث ہیں وہیں بے پناہ جسمانی فوائد کا ذریعہ بھی ہیں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت میں اضافے کے لیے روزہ رکھنا بہتری نمل ہے جدید سائنسی تحقیقات پر نگاہ ڈالی جائے تو کئی متعزاد آراز سامنے آتی ہیں جن سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ روزے کے جسمانی فوائد اور اس کے ذریعے قوت مدافعت یعنی ایمیونٹی میں اضافے کے لیے سہر و افطار میں اپنی خوراک پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلس ہیلتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے مستند معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انسانی جسم کو اپنے افعال جاری رکھنے کے لیے دوانائی چاہیے اور دوانائی کے حصول کے لیے ایندن ضروری ہے جسم کو یہ ایندن دو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے نشاستہ یعنی کاربو ہائیڈریٹس جو غزہ کا ایک اہم جزب ہیں شگر مالیکیولز ہیں جو گلوکوز یا بلڈ شگر میں تبدیل ہو کر جسم کے خلیات پٹھوں اور آزا کو تاوانائی فرام کرتے ہیں اسی طرح فیٹس یعنی چربی غزہ کا ایک اور جزب ہیں جو جسم میں کیٹونز یا کیٹون باڈیز میں بدل کر تاوانائی کا اہم ذریعہ بنتے ہیں رمضان میں ایسی خوراک جو کیٹونز میں اضافے کا باعث ہو انتہائی مفید ہے کیونکہ فیٹس کیٹونز میں تبدیل ہوتے ہیں یہ کیٹونز جسم کو تاوانائی فرام کرنے کے ساتھ ساتھ انٹی مایکروبیل خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں جسم کے قدرتی مدافعتی نظام میں شامل خلیات کسی بھی خطرے کی صورت میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں تاکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری کاروائی کی جائے اس پیغام رسانی کے لیے خاص اناثر استعمال ہوتے ہیں جنہیں سائٹو کائنز کہا جاتا ہے اور ان کی کئی اقسام ہیں ان کی بعض اقسام جسم میں سوزش کا باعث بنتی ہیں روزہ رکھنے سے سوزش کو جنم دینے والے سائٹو کائنز کی تعداد میں خاصی کمی آتی ہے اور یوں سوزش میں بھی کمی واقع ہوتی ہے روزہ کے دوران جسم میں میکروفیج سیلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے میکروفیج سیلز جسم میں داخل ہونے والے وائرس، بیکٹیریا اور دیگر جراسیم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں ان کی تعداد میں اضافے سے قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے جسم میں موجود بعض جراسیم نقصان کے بجائے فائدے کا باعث ہوتے ہیں اور ان کی ایک کثیر تعداد آنتوں میں موجود رہتی ہے جنہیں مجموعی طور پر مائیکرو بائیوم کہا جاتا ہے اور یہ مدافعتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے اگر جسم میں ان کی تعداد کم ہو تو انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے روزہ کے دوران ان کی کارکردگی مزید بہتر ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے ذہنی تناؤ یعنی سٹریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جسم کے اندر خلیات کی سطح پر ہونے والی آکسیڈیٹیو سٹریس میں بھی کمی آتی ہے اور جسم میں موجود دی این اے کی ٹوٹ پھوٹ میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور یوں صحت برقرار رہتی ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی جسم میں ہر روز تین سو تیس بلین سیلز کو نئے سیلز سے بدل دیا جاتا ہے اور ایک سیکنڈ میں تقریباً تین اشاریہ آٹھ ملین نئے سیلز وجود میں آتے ہیں انسانی جسم میں ہر لمحہ خرابی کو دور کرنے کا ایک قدرتی عمل جاری رہتا ہے جسے اٹافجی کہا جاتا ہے خراب سیلز کو نئے سیلز سے بدل دیا جاتا ہے اور جرسین کو نشانہ بنایا جاتا ہے روزے کے دوران یہ عمل مزید بہتر ہو جاتا ہے رمضان میں انسانی جسم کا مدافعتی نظام عام دنوں کے مقابلے میں کئی گناہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے خوراک کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے موسیقی